رشیہ انڈیا کو ڈلیور کرے گا اے فیفٹی ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ائرکرافٹ انڈیا اور رشیہ فورٹی ایٹ ایم آئی سیونٹین وی فائیو ہیلیکاپٹرز کی خرید کے لیے فائنل نیگوشیشنز میں داخل ہو گئے ہیں انڈیا کو کے ٹو ٹو سکس ہیلیکاپٹرز کی ڈلیوری اس سال شروع ہو سکتی ہے سکھوئی ایسیو تھٹی ایمکی آئی کی اپگریڈ کا پہلا فیس نائنٹین دنوں میں شروع ہوگا ویدیشی میڈیا نے کہا کہ انڈیا ایک کی پلیئر ہے گلوبل سپیس ریس میں ریزولٹ کی نظر انڈیا نیوی کے ففٹی سیونٹ فائیٹر جیٹس کے کانٹریکٹ کے لیے رفائل جیٹس سپلائی کرنے پر ہے سکھوئی تھٹی ایمکی آئی کو سکھوئی تھٹی فائیو کے انجنز ملیں گے اپگریڈ کے بعد دی آر ڈیو نیوی لسی مارک ٹو ڈیویلپ کرے گا سواگت ہے آپ کا آج کی اس ویڈیو میں شروع کرنے سے پہلے آپ میری چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں اس سے آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آ جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں آپ ہمیں فیس بک پر بھی فولو کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا لنکٹ رسکرپشن میں ہے پلیس اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں رشیہ نے انڈیا کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے اے فیفٹی ای ٹی ائر بارن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ائرکرافٹ ڈلیور کرنے کے لیے رشیہ کی یونائٹڈ ائرکرافٹ بیلڈنگ کارپریشن کے ہیڈ نے ٹیوسڈے کو یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ کانٹریکٹ ہے لیکن انہوں نے کتنے پلیس خریدے جانے ہیں یہ نہیں بتایا انڈیا ابھی تھری رشیہ میڈ اے فیفٹی ای ٹی اے کرافٹ اپریٹ کرتا ہے جن پہ اسرائیلی ریڈارس لگے ہیں ان کی ڈلیوری کا کانٹریکٹ 2004 میں سائن کیا گیا تھا اور انڈیا نے کانٹریکٹ کے پورا ہونے کے بعد اور ایسے پلیس خریدنے کی اچھا جتائی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق انڈیا رشیہ اور اسرائیل نے لیٹ 2016 میں ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا اسی کلاس کے دو اور پلینز کی ڈلیوری کے لیے انڈیا اور رشیہ فائنل نگوشیشنز میں داخل ہو گئے ہیں 48 می17 ہیلیکاپٹرز کی پرچیس کے لیے جہے کانٹریکٹ ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 700 ملین سے 800 ملین ڈالرز کے بٹوین ہوگا حالانکہ افیشلی پرائزنگ کے اوپر کوئی انفرمیشن نہیں ہے رشیہ ہیلیکاپٹرز کے ڈیپیٹی سی ای او نے ایرو انڈیا شو میں بتایا کہ ایم آئی سیونٹین وی فائیو کا کانٹریکٹ اس سال کبھی بھی سائن ہو سکتا ہے انڈیا کو کے اے ٹو ٹو سکس ہیلیکاپٹر کی پہلی ڈلیوریس اس سال سٹارٹ ہو سکتی ہیں راستیک سٹیٹ کورپریشن کے ڈیریکٹر فور انٹرنیشنل کوپریشن اینڈ ریجنل پولیسی نے ایرو انڈیا میں کہا کہ اگر سب کچھ ٹھیک طرح سے چلتا ہے تو پہلی ڈلیوریس اس سال شروع ہو جائیں گی کے اے ٹو ٹو سکسٹی ہیلیکاپٹرز کے اوپر جوائنٹ وینچر اگریمنٹس رشیہ اور انڈیا نے اکٹوبر 2016 کو سائن کیا تھا اس کے مطابق دو ہنڈرڈ ہیلیکاپٹرز انڈیا کو سپلائی کیے جانے ہیں نو سالوں میں ان میں سے 60 ہیلیکاپٹرز رشیہ میں بنائے جائیں گے اور باقی کے 114 ہیلیکاپٹرز انڈیا میں بنائے جائیں گے اس اگریمنٹ میں ہیلیکاپٹرز کی مینٹیننس آپریشن ریپیر اور ٹیکنیکل اسسٹنس بھی شامل ہیں انڈیا اور رشیہ کے بیچ سکھوئی 30 ایم کی آئی ٹوین انجن فائٹر جیٹ اپگریڈ کانٹریکٹ نائنٹی ڈیس میں کنفرم ہو جائے گا ایچ ایل کے چیرمن نے کہا کہ سکھوئی 30 ایم کی آئی اپگریڈ پروگرام سے ریلیٹڈ کانٹریکٹ نائنٹی ڈیس میں پورا ہو جائے گا یہ دو فیسز میں ہوگا فیس ون نائنٹی ڈیس میں ہو جائے گا انہوں نے اپگریڈ کی ڈیٹیلز نہیں دی فورن میڈیا نے کہا کہ انڈیا گرو کر رہا ہے گلوبل کمرشن مارکٹ فور سپیس سرویلنس اینڈ کمیونکیشن میں ایک کی پلئئر کے طور پر واشنگٹن پوسٹ نے کہا کہ یہ لانچ اسرو کا ایک اور سکسیس ہے جو کی اپنے افیکٹیو اور لو کاسٹ مشنز کے لیے دنیا میں ریپیڈلی اپنی ریپیٹیشن بڑھا رہا ہے نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ 104 سیٹلائٹس کو سپیس میں منٹس میں بھیجنے کے بعد پہلے سنگل ڈیل سیٹلائٹس لانچز کے ریکارڈز کو نیرلی تین گنا کرتے ہوئے انڈیا گرو کر رہے سپیس کمرشیل مارکٹ میں کی پلئئر کے طور پر اسٹیبلش ہو گیا ہے پیپر نے ایڈ کرتے ہوئے کہا کہ لانچ بہت رسکی تھا کیونکہ سیٹلائٹس جو کی ہر سیکنڈ ایک کے بعد ایک لانچ کی گئی تھی ایک ہی راکٹ سے سیونٹین تھاؤزنڈ مائل پر آور کی رفتار سے ٹریور کر رہی تھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا سکتی تھی اگر گلت رستے پر چلی گئی تو سی این این نے کہا کہ یو ایس ورسس رشیا کو بھول جاؤ اصلی سپیس ریس تو ایشیا میں چل رہی ہے لنڈن کے ٹائمز نیوز پیپر نے کہا کہ اس قدم سے انڈیا نے اپنے ایلیٹ سپیس فیرنگ نیشنز کو جوائن کرنے کے اپنے ارادے کو پکا کر دیا ہے برٹیش پیپر نے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کے کئی لینڈ مارک میشنز کی قیمت رشیان یوروپ اور یو ایس کے میشنز سے کافی کم ہے اس رو کے مارس مشن کی قیمت 73 ملین ڈالرز تھی ناسا کے میون مارس لانچ کے مقابلے جو کی 671 ملین ڈالرز کا تھا یوکے کے گارڈین نیوز پیپر نے کومنٹ کیا کہ یہ ریکارڈ بریکنگ لانچ ہیلپ کرے گا انڈیا کو اس کی جگہ پکا کرنے میں پرائیوٹ سپیس مارکٹ میں چائنا کے سٹیٹ رن میڈیا نے کہا کہ انڈیا نے ہسٹری کریٹ کی 104 سیٹلائٹس ایک سنگل سپیس مشن میں لانچ کر کے رشیہ کے 2014 کے 37 سیٹلائٹس کو لانچ کرنے کے ریکارڈ کو توڑتے ہوئے ڈیزولٹ ایوییشن کے سیئی او نے کہا کہ فرنچ ایوییشن کمپنی انڈیا نیوی کے 57 ایرکرافٹس کے کونٹریکٹ کے لیے پچھ کرے گی ہم ایک ہی ایسی کمپنی ہیں جس کے پاس ایک ہی ایرکرافٹ ہے ہمارے ایر فورس اور نیوی کے لیے ہمارے رفائل ایرکرافٹ نیوی اور ایر فورس دونوں کے لیے سیم ہیں پچھلے سال فرانس کی ایک ٹیم نے سینئر نیوی آفیسرز کو ایک ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن دی تھی رفائل کے ویریس ایسپیکٹس اور اس کے فائدوں کی جو جے آفر کرے گا دونوں ڈیفنس فورسز ایک ہی رفائل فائٹر جٹ یوز کر رہے ہونے کے قارن انڈیا ایر فورس کے سکھوئی ایسیو 30 ایمکی آئی ایرکرافٹ کو مرڈنائزیشن کے بعد AL-41F ربو فین انڈین مل جائے گا جو کی 4 پلس جنریشن فائٹرز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اسے سکھوئی 35 فائٹرز میں اسٹال کیا جا رہا ہے انہوں نے ایڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ انڈین اپنے پریڈیسیسرز سے اچھا ہے یہ انڈین ایرو انڈیا 2017 میں ڈسپلی پر ہے ڈی آڈیو نے کہا کہ وہ نیول لائٹ کومبیٹ ایرکرافٹ کے نئے ورزن پر کام کر رہا ہے جو 2020 کے انڈ تک اڑھے گا ایک پریس کانفرنس میں ADA کے ڈائریکٹر نے کہا کہ انہیں LCA تیجس کے نیول ورزن کی کمیوں کا پتہ ہے اور ایک نئے ورزن پر کام چل رہا ہے ADA LCA کے ڈیزائن اور ڈیویلمنٹ کے لیے نوڈل ایجنسی ہے انہوں نے کہا کہ اوورویٹ ایرکرافٹ مارک ون ہے ہم مارک ٹو ایرکرافٹ پر کام کریں گے جس میں انہیسڈ تھرسٹ انجن ہوگا اور یہ ٹیک آف کی سبھی ریکوائرمنٹس پوری کرے گا ہم ایرکرافٹ کو ریکنفیگر کرنے پر کام کر رہے ہیں اور پریلیمنری ڈیزائن کمپلیٹ ہے اور ڈیٹیلڈ ڈیزائن کو 18 to 20 منٹس لگیں گے اور 2020 کے انت تک اس ایرکرافٹ کی فرسٹ فلائٹ ہوگی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب تھنکی فر آچھنگ جس ویڈیو جاہند